موسیقی سادنہ کا دوسرا دن پورا ہوا دوسرا دن پورا ہوا اب کام کرنے کے لیے آٹھ دن اور رہ گئے ہیں دوسرا دن پہلے دن سے جرہ اچھ ہے لیکن پھر بھی کٹھنائیاں تو ہیں ہی آکھر من کو وش میں کرنا ہے نا بہت آسان نہیں ہے یہ بندر جیسا من یہ مرکٹ من کتنا چنچل کتنا چپل ایک شاکھا کو چھوڑتا ہے دوسری پکڑتا ہے ایک چھوڑتا ہے دوسری پکڑتا ہے ایک وچار چھوڑتا ہے دوسرا آرمب کر دیتا ہے وہ چھوڑتا ہے تیسرا آرمب کر دیتا ہے کتنا اشانت ہے کتنا بیچین ہے جنگلی ہے اسے پالتو بنانا ہے تو بڑے دھیرج کے ساتھ کام کرنا ہوگا کوئی سمجھدار آدمی کسی جنگلی جانور کو پالتو بناتا ہے تو بڑے سمجھداری کے ساتھ بڑے دھیرج کے ساتھ کام کرتا ہے اتاولے پن میں وہ پشو کو اپنے وش میں نہیں کر پائے گا بڑے دھیرج سے کام کرتا ہے تو پالتو بنا ہی لیتا ہے کو جنگلی بھینسا ہو کو جنگلی ہاتھی ہو آسانی سے وش میں نہیں آتا بہت انبھوی ویکتی بڑے دھیرج سے بڑے دھیرج سے اسے اپنے وش میں کرتا ہے وہی جنگلی پشو کسی منوشیوں کی بستی میں چلا جائے تو کتنا تہل کا مچا دے کتنی ہانی کر دے اور وہی جنگلی پشو وش میں آ گیا تو منوشیوں کا گلام ہو گیا سیوک ہو گیا وہ جنگلی ہاتھی جس کا سارا بل ہمارے لیے اتنا خطرناک تھا اب پالتو ہو جانے کے بعد اس کا سارا بل ہماری سیوہ میں لگ گیا ایسے ہی ہمارا یہ من جب تک جنگلی ہے اس کے ساری طاقت ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے بہت خطرناک ہے اور یہ وش میں ہو جائے یہ پالتو ہو جائے تو اس کی ساری طاقت جو ہمارے لیے اتنی ہانی کارک تھی ہماری سیوہ میں لگ جائے ہمارے کلیان کا کارن بن جائے اور من کی طاقت سامانی نہیں ہوتی ایک بڑے سے بڑے ہاتھی کے طاقت سے کئی گناہ ادھک ہانی کرتی ہے تو کئی گناہ ادھک لاپ پہنچاتی ہے تو کئی گناہ ادھک یہی کام کرنے آئے ہیں کہ اپنے جنگلی من کو بے کابو من کو کیسے کابو میں لے آئیں کیسے پالتو بنا لیں کیسے اس کا سارا بل اپنے کلیان میں لگا لیں دھیرش بہت دھیرش جو سادک ادھر ہو اٹھتا ہے دیکھو دو دن ہو گئے ابھی بھی من نہیں ٹکتا یا آگے جا کے پانس دن ہو گئے دیکھو ابھی بھی نہیں ٹکتا ابھی بھی نہیں ٹکتا یوں کرتا ہے بیاکل ہوتا ہے تو سمجھنا چاہیے ارے یہی تو میری پرانی عادت رہی من چاہی بات نہیں ہوئی کہ میں بیاکل ہوا انچاہی بات ہوئی کہ میں بیاکل ہوا یہی تو سبھاؤ تھا اسی سبھاؤ کا سمردن کر رہا ہوں اب سادنہ کے نام پر کرنے لگا چاہتا ہی ہوں کہ ایک آگرتہ مل جائے اور ایک آگرتہ نہیں ملتی تو من چاہی نہیں ہوئی نا تو بیاکل ہوا ہارے دو دن بیٹھ گئے میرا من تو ٹکا ہی نہیں دو دن بیٹھ گئے میرا من تو ٹکا ہی نہیں تو بیاکل ہونے کا سبھاؤ اس سے ہی تو بدلنے آئے اشانت رہنے کا سبھاؤ اس سے ہی تو بدلنے آئے اور اس کا بڑا ودہ نہیں لگے خوب سمجھنا چاہیے جب جب دیکھیں کہ بیاکل تا آئی کسی بھی کارن سے آئے من بھٹک گیا اس لئے آئی من نہیں ٹکتا ہے اس لئے آئی من میں کوئی برے بیچار اٹھے اس کو لے کے پس شتاپ ہوا اس لئے آئے اور کوئی بات یاد آگئی جس سے ہنچ یہ گھبرانے لگا جیسے کل سمجھایا ساری سادھنا آپریشن کی سادھنا ہے تو جیسے جیسے آپریشن ہوگا انترمن کی گہرائیوں سے بیکار اوپر اٹھیں گے اوپر اٹھیں گے شریف پرگٹھوں گے تو جہاں کہ یہ اپری سمیدنا شروع ہوئی اس سے گھبر آیا اور ہوا بیاکل تو جھٹ ہوش آنا چاہیے مہ بیاکل ہونے نہیں آیا بیاکل تاکہ باہر ہونے آیا اس سمیں من ایک کاغرہ نہیں ہے اس سمیں من بھٹک گیا ہے اس سمیں کی یہ سچائے بس اس سچائے کو سکر کیا اس سمیں میرا من بھٹک گیا اتنا ہی اس کو برا نہیں مارے اس کے پڑتی کرود نہیں کرے چاہے اپنے آپ پر ہی کرود کرے کرود کرے گا تو بیاکل ہو ہی جائے گا سچائے جیسی ہے ویسی ہے من بھٹک گیا پھر سانس پہ لے آئے سانس تو ہوئی پھر شروع کر دیا پھر من بھٹک گیا تو من بھٹک گیا پھر ہوش آیا ارے بھٹک گیا تو مسکراتے ہوئے پھر سانس پہ لے آئے یہ رونا نہیں بیاکل ہونا نہیں اسی صبح کو تو پلٹنے آئے ہیں جیسا ہے ویسا ہے من بھٹک گیا ہے یہ سچائی ہے بس وکار کر لیا ہے پھر کام میں لگ گئے اور دیکھیں گے اگر سمجھداری سے کام کریں گے بہت بیاکل نہیں ہوں گے تو دیکھیں گے کہ من جو بھٹک گیا اسے واپس سانس پہ لانے کے لیے کوئی کھینچ دان بھی نہیں کرنے پڑے گی شروع شروع میں تو یوں لگے گا من بھٹک گیا اسے پھر کھینچ کے لائیں ارے تو کہاں چلا گیا تجھ کو یہ کام کرنا تھا پھر بھاگ جائے گا پھر کھینچ کے لائیں گے پھر یہ کھینچنے میں بھی ایک تناب ہوتا ہے کہاں کہاں چاہیے من بھٹک گیا اس اکشن کی یہ سچائی ہے من بھٹک گیا اپنے آپ آ جائے گا اپنے آپ سانس پر آ جائے گا گھر کا مالک جاگ رہا ہے تو اپنے آپ چھوڑ بھاگ جائے گا تو یہ من کا بھٹک نہ اپنے آپ رک جائے گا مالک جاگ رہا ہے ارے بھٹک گیا نا بس اتنا جانا اپنے آپ آ جائے گا یہ ہونے ہی لگے گا کسی بات کو لے کر کے اداسی نہیں آنے دیں نراشہ نہیں آنے دیں بیاکلتہ نہیں آنے دیں بائیں ناسکہ سے سانس گزرتا ہے دہنی ناسکہ سے گزرتا ہے ارے مجھے صاف صاف نہیں معلوم ہوتا اچھے بات مجھے صاف صاف نہیں معلوم ہوتا یہ اس اکشن کی سچائی بیاکل کیوں جراسہ سانس تیج کر کے دیکھ لیا مالوم ہونے لگے گا بیاکلتہ کہے گی مجھے کہا گیا کہاں چھوٹا ہے کہاں چھوٹا ہے مجھے تو چھونا معلوم ہی نہیں ہوا اچھا نہیں مالوم ہوتا یہ سچائے کو سکار کر کہ سانس کہاں چھو رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہو رہا تو جراسہ تیج کر کے دیکھیں یوں بڑی دھیرج کے ساتھ سمتہ کے ساتھ بینہ بیاکلتہ کے ساتھ کام کریں گے تو کام کرنا آسان ہو جائے گا جتنے جتنے ادھیر ہوں گے جتنے جتنے بیاکل ہوں گے تو دیکھیں گے کام کرنا اور کٹھن ہو گیا سانس کا چھونہ نہیں معلوم ہو رہا اور ہم بیاکل ہوئے بیاکل من بڑا ستھول من ہوتا ہے بیاکل تک دور ہو جائے نراکل من شان طمن اپنے آپ سکشم بن جاتا ہے سکشم بن جاتا ہے تو سمبی دنشیل بن جاتا ہے تو یہ سانس کا چھونہ آسانی سے معلوم ہونے لگے اور جتنا سانس کے چھونے کو معلوم کرنے کیلئے بیاکل تک بڑھائی اتنے اپنے لئے دیواریں کھڑی کر دی آگے بڑھ نہیں پائیں گے تو بڑی سمجھداری کے ساتھ بڑے دھیرت سے جو بیقتی جتنے دھیرت سے کام کرے گا وہ بیقتی اتنہ ہی جلدی سفلتہ پرابت کر لے گا اور جتنا ادھیر ہو اٹھے گا اتنہ ہی اپنے لئے کٹنایا پیدا کر لے گا اس بات کو خوب سمجھے جو جو انچاہی باتیں ہوئے جا رہی ہیں سادھنا کرنے بیٹھے ہیں انچاہی باتیں ہوتی ہیں ان کو یہ تھا بھو تسویکار کرتے رہو اب تک تو جو کچھ اپری ہوتا تھا اس کا بھوگ بھوگتے تھے بھوگتا بھاو سے یہ پیڑا آئی وہ پیڑا آئی ہائے رہے مرا رہے یہ کٹنا ہی ہو گئی رہے یہ کیسی سادھنا ہے رہے رونا ہی رونا اب وہ بھوگتا بھاو سے باہر نکل کر کے درشتہ بھاو ساکشی بھاو ایسا ہو رہا ہے ہم اس سے پروہاویت نہیں ہوتے ایسا ہو رہا ہے ہم اسے جان رہے ہیں بھوگتا بھاو شنے شنے دھیرے دھیرے بھوگتا بھاو سماپت ہوتا چلا جائے درشتہ بھاو ساکشی بھاو تٹست بھاو دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے تو کرتہ بھاو بھی سماپت ہوتے چلے جائے گا ہم کچھ نہیں کر رہے اپنے آپ ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آپ گھٹنا گھٹ رہی ہے اور آگے بڑھیں گے ایک وستہ ہے کہ درشتہ بھاو بھی سماپت ہو جائے گا کیول درشن ہے میں دیکھ رہا ہوں گھٹنا گھٹ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں میں جان رہا ہوں ابھی لمبی بات ہے وہ لیکن آگے جا کر ایسا ہو جائے گا دیکھا جا رہا ہے گھٹنا گھٹ رہی ہے جانا جا رہا ہے میں بھی سماپت ہو جائے گا وہ آگے کے عوستائیں ہیں لیکن یہ کام اچھے طرح سمجھ جاؤ گے تو ہی ویسی عوستائیں آئیں گی پہلے بھوگتا بھاو کے باہر نکلو دیرے دیرے کرتا بھاو کے بھی باہر نکلو کٹنا گھٹ رہی ہے اسے جان رہا ہوں چلو فیلحال اتنا ہی اسے جان رہا ہوں ساکشی بھاو سے تتست بھاو سے اتنا ہی شروع کریں تو دیکھیں گے پرگتی آسان ہو گئی ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لینے پڑے گی جس ویقتی کو شد دھرم کے راستے چلنا ہے شد دھرم وہ کی جو سارو جنین ہوتا ہے قدرت کا وہ قانون وشو کا وہ بیدھان نصرگ کے وہ نیم جو سب پریک جیسے لاغو ہوتی ہیں بھارت کی پرانی بھاشاہ میں اسے دھرم نیامتہ کہتے تھے اسے دھرم کہتے تھے وہ ہندووں کا لگ نہیں ہوتا جینیوں کا لگ نہیں ہوتا بدھوں کا لگ نہیں ہوتا عیسائیوں کا لگ نہیں ہوتا بھارتیوں کا لگ نہیں ہوتا امریکنوں کا لگ نہیں ہوتا سب پر جس کی حکومت سب پر چلتی ہے سجیو نرجیو انو انو پر جس کی حکومت چلتی ہے انو انو جس قانون کو دھارن کرتا ہے اور جو انو انو کو دھرن کرتا ہے وشو کا وہ بیدھان جو انو انو کو دھرن کرتا ہے سب پر جس کی حکومت چلتی ہے اسے ہی بھارت کی بھاشا میں دھرم کہتے تھے سب کے لیے ایک جیسا ہے تو ایسے سارو جنین دھرم کے راستے چلنے والے بیقتی کو ایک بات بڑی اچھے طرح سمجھ لینے چاہیے کہ بھائی یہ جس راستے پر چلنا ہے وہ مجھے چلنا پڑے گا اس پر چلنے کا سارا شرم مجھے کرنا پڑے گا میں محنت کروں نہیں پریشرم کروں نہیں پرشارت کروں نہیں اور ایسی طرح جاؤں مکتوسطہ تک پہنچ جاؤں سارے دکھوں کے باہر نکل جاؤں سارے راگ کے دویش کے سارے ویکاروں کے باہر نکل جاؤں ایسا ہونے والا نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا جو اس بھرم میں بیٹھا ہو کہ مجھ پر کسی کی کرپا ہو جائے گی مجھ پر تو انکمپا ہو جائے گی اور وہ انکمپا کر کے دیا کر کے کرپا کر کے مجھے تو تار ہی دے گا تو اسے سوچنا چاہیے کیوں بھائی مجھے ہی کیوں تار دے گا میرے میں کیا بھی شیستہ ہے زیادہ جھوٹ بول کے کشامت کرتا ہوں اس کی اسی لیے مجھے تار دے گا ارے سب کو کیوں نہیں تار دے گا سارے تو دکھیارے ہیں نہیں ترتے نا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر آدمی کو سویم اپنی محنت کرنی پڑتی ہے کوئی زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا بڑی کرپا ہوگی بڑی کرنا ہوگی تو راستہ بتا دے گا یہ راستہ ہے بھائی کیونکہ میں چلا ہوں اس راستے پر جو چلا ہے وہ بتا دے گا میں اس راستے پر چلا ہوں تو بھی چل تو بھی چل قدم قدم چل باہت ہوگا تھوڑے سے قدم انگلی پکڑ کے جیسے ساتھ چلتا ہو بس کوئی ہمیں اپنے کندے پر اٹھا کر کے مکت وستہ تک پہنچا دے یہ ہونے والی بات نہیں اس بھرم سے اس بھانتی سے جو بیقتی جتنی جلدی باہر آ گیا اس کے لیے منگل کا راستہ اتنی جلدی کھل گیا مکتی کا راستہ اتنی جلدی کھل گیا یہ سچ ہے یہ بھی ایک قدرت کا قانون ہے دھرم نیامتہ ہے پرکرتی کا نیام ہے کہ ہم جیسے ہی دھرم کے راستے چلنے لگیں گے کوئی بھی بیقتی دھرم کے راستے چلنے لگے گا ویسے ہی دھرم کے ساری شکتیاں اس کے مدد کرنے لگے گی اس کے ساہیتہ کرنے لگے گی ساری درشے ادرشے سکتیاں اس کی خوب مدد کرے گی پھر بھی چلنا سوہم پڑے گا ایک ایک قدم ایک ایک قدم ایک ایک قدم سوہم چلتے چلتے انتی مبستہ تک پہنچے گا اسی کے لئے کہا گیا تمہیں ہکے چنگ یا تپن اکھا تارو تتھا گتہ اکھا تارو تتھا گتہ کوئی بیقتی تتھا گت ہو گیا بدھ ہو گیا شد ہو گیا جیون مکت ہو گیا کیا تتھا گت ہوتا ہے جو تتھتا کے سہارے تتھتا کے سہارے چلتے 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 آگیا انتی مبستہ تک مکتہ بستہ تک وہ تتھا گت ہو گیا دھرم کا سہارا مارگ تتھتا کے سہارے چلنا ہے معنی ستے کے سہارے چلنا ہے ایک قدم بھی کلپنا کا سہارا نے لے لے جہاں کلپنا کا سہارا لیا ویسے ہی بھٹک جائیں گے مکتے کے مارگ سے بھٹک جائیں گے تتھتا وہ سچائی وہ جو اپنی انبھوٹی پر اُتر رہی ہے جو سچائی کسی انبھوٹی پر اُترے ہم کیونے اس کی کلپنا ہی کریں گے نا ہم کیسے جانے یہ سچائی ہے تو چھن پرتکچھن چھن پرتکچھن جو جو سچائی جس سچائی ہماری انبھوٹی پر اُترے اس سکشن اسی سچائی کو ساکشی بھاو سے جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے اگل اکشن جو سچائی لے کر آیا اسے ساکشی بھاو سے جان لیا اگل اکشن جو سچائی لے کر آیا اسے ساکشی بھاو سے جان لیا یوں تتاکے سہرے چلتے 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 کوئی بھی وقتی تتاکت بن سکتا ہے بدھ بننا کسی صدھارت گوتم کی منوپولی نہیں بار بار اس لئے کہتے رہے کہ میرے پہلے نجانے کتنے بدھ ہوئے ان کے گنتے نہیں میرے بعد میں نجانے کتنے بدھ ہوں گے گنتے نہیں کیسے ایک وقتی کی منوپولی ہو سکتی ہے گیان کی منوپولی بودھی کی منوپولی مقتے کی منوپولی ایک وقتی کیسے ہو سکتی ہے سیدھا سیدھا دھرم کا راستہ ہے جو چلے وہی پہنچ جائے گا کٹنا یہ عوشہ ہے محنت خوب کرنی پڑتی ہے خوب پریشنم کرنا پڑتا ہے اور سویم کرنا پڑتا ہے تمہیں ہی کچنگ آتپنگ جو کرنا ہے اس کا تب تمہیں کرنا پڑے گا کوئی دوسرا کرے اور مقت تم ہو جاؤ پیاس مجھے لگی پانی کوئی اور پی لے میرے پیاس کیسے بھوچے گے بھوک مجھے لگی بھوچن کوئی اور کھا لے میری بھوک کیسے مٹے گی رہے روگی میں ہوں عوشدی کا سیون کوئی اور کر لے میرا روگ کیسے دور ہوگا رہے بندن میں میں بندہ ہوں گانٹے میں نے باندھ رکھی ہے بیاکل میں ہوں اور بیاکلتہ سے مقت ہونے کے راستے پر کوئی اور چلتا ہے میں کیسے بیاکلتہ سے مقت ہو جاؤں گا اتنی سیدھی سیدھی بات الوج گئے ہم دھرم کے نام پر نہ جانے کہاں کہاں علج گئے جتنے جلدی سمجھ میں آ جائے سویم مجھے ہی دھرم کے راستے ایک قدم قدم چلنا پڑے گا مجھے ہی چلنا پڑے گا جو آدمی جتنے جلدی اس بات کو سوکار کر لیتا ہے اور چلنے لگتا ہے بس سمجھو کہ اب اس کو دشا مل گئی مارگ مل گیا طریقہ مل گیا اب وہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا اور جو اس شاشا میں بیٹھے رہا کوئی تار دے گا کسی کے قرپہ ہو جائے گی کوئی تار دے گا اور ایک جنم کھوئے یہ جنم بھی ایسے کھو دے گا سویم چلنا ہے پہلے یہ دھڑھو دھڑتا سے سمجھ میں آ جائے سویم چلنا ہے بھگوان کے جیونکال کی ایک گھٹنا اس سمیں بھگوان شرابستی میں ایک بہت بڑا دھیان کے اندر تھا جیتون بیہار میں اور شرابستی ان دنوں کے بھارت بہت بڑی آبادی والی نگری تھی کوشل دیش کے راجنگری بہت لوگ وہاں یہی سیکھنے آتے تھے بہت بڑی سنکھا میں بھکشو بھکشنیاں بہت بڑی سنکھا میں گرہست پروش ناریاں بھگوان یہ ویدیہ سکھاتے سائنکال دھرم چرچہ ہوتی تو کچھ نگر کے ایسے لوگ بھی آ جاتے جو دھرم چرچہ سننے کے لیے یہ بھارت کا ایک راشتری روگ رہا ہے دھرم کے راشتری چلیں یا نہیں چلیں پر ہم دھرم چرچہ ضرور شنیں اچھا ہے دھرم چرچہ سننے میں دوش نہیں دھرم چرچہ سنتے ہیں اس سے پریڑنا جگتی ہے اس سے مارک درشن ہوتا ہے تاکہ چلیں اپر چلیں نہیں کیول بدھی ویلاس کے لیے کیول وانی ویلاس کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی آتے تھے ایک بھائی ایک دن جیرا جلدی آ گیا دیکھا بھگوانہ کے لیے بیٹھے بڑا خوش ہوا ان کے سمیب گیا نوشکار کیا کہتا ہے مہاراج ایک پریشن بار بار میرے من میں اڑتا ہے بہت لوگ ہوتے ہیں تو سنکوچ کے مارے پوچھ نہیں پاتا اچھا ہوا آج آپ اکیلے ہیں میری شنکہ کا سمادھان کر دیں بھگوان نے کہا دھرم کے کشتر میں کوئی شنکہ رکھنے نہیں چاہیے سمادھان ترند کرا لینا چاہیے پوچھ کیا سمشیہ ہے کہتا ہے مہاراج ایک ورش ہو گئے میں اس سادنہ کے اندر میں آتا ہوں اور جو لوگ یہاں دھیان کرتے ہیں اس راستے چلتے ہیں ان کو اپنے بدھی کے انسار خوب جانچ کے دیکھتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا مہاراج تھوڑے سے لوگ تو ایسے عوش ہیں جو نتانت مکت وستہ پر پہنچ گئے ارہنت ہو گئے شد ہو گئے بدھ ہو گئے جیون مکت ہو گئے ہیں ایسے صاف معلوم ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن میں بڑا پریورتن آیا ہے بڑا صدھار ہوا ہے لیکن ابھی انتی موستہ تک نہیں پہنچے اور مہاراج ایک ورگ ایک طبقہ ایساوی ہے جن میں سے میں ہوں اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا مہاراج بیسا کا بیسا تو شنکہ یہ مہاراج پرشن میرے مند میں یہ اُٹھتا ہے کوئی آپ جیسے مہاپروش کے پاس آئے آپ جیسے مہان شکتشالی بیقتی کے پاس آئے آپ جیسے مہان کارنک بیقتی کے پاس آئے اور مہاراج کورا رہ جائے ادھورا رہ جائے یہ کیسے بات آپ اپنی ساری شکتیں لگا کر کے ہمیں تار کیوں نہیں دیتے اپنی ساری کرونا کے بل پر ہمیں تار کیوں نہیں دیتے بھگوان مسکرائے روج یہی تو سمجھاتے تھے پر کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہے ایسے لیپ لگائے رہتے ہیں لوگ کہ سچی بات سننا نہیں چاہتے تو نہیں سمجھ رہا تھا تو کہا اچھا پھر سمجھاتا ہوں تجھے ان کے سمجھانے کے طریقے الگ الگ ہوتے تھے کبھی کبھی جو پرشن پوچھتا تھا اسی سے پرتی پرشن پوچھ لیا کرتے تھے تو اسی سے اس سے بھی پرتی پرشن پوچھا کہو بھائی کہاں کے رہنے والے ہو مہاراج ہیں شہاوستی کا آرے نہیں نہیں تیرا چہرہ مورہ کہتا ہے تو یہاں کے رہنے والا نہیں تو کسی انپردیش کا ہے اور یہاں کے بس گیا ہے یہ تو ٹھیک کا مہاراج آپ نے ویسے تو میں مغد دیش کا رہنے والا ہوں راجگری کا رہنے والا کئی ورسوں سے یہاں کے بس گیا ہوں اچھے بات تو اب راجگری سے تیرا سارا سمندھ ٹوٹ گیا نہیں نہیں مہاراج خوب جانا آنا ہوتا ہے ابھی تو میرے پریوار کے لوگ وہاں ہیں میرے مطر ہیں میرے رشتہ دار ہیں کام دھندہ ہے بہت بار آتا ہوں جاتا ہوں اچھا تو تو اتنی بار یہاں سے شرابستی سے راجگری جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے تو یہاں سے راجگری تک کا راستہ تو تجھے خوب معلوم ہو گیا ہوگا مہاراج خوب معلوم ہو گیا اتنی بار چلا ہوں تو ایک بات اور بتا یہاں رہتے ہوئے اتنے ورش ہو گئے تو انیک لوگ تیرے پرچت ہو گئے ہوں گے ان انیک پرچت لوگوں میں سے کچھ تیرے گھنشت ہو گئے ہوں گے جو گھنشت ہو گئے وہ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ تو یہاں کا رہنے والا نہیں مولتا ہے تو مگدواشی ہے راجگری کا رہنے والا یہاں آکے بس گیا ہے اور بار بار آتا ہے جاتا ہے اس لئے تجھے یہ راستہ خوب معلوم ہے وہ لوگ جانتے ہوں گے مہارات جو مجھے اچھی طرح جانتا وہ اس بات کو بھی خوب سمجھتا ہے جانتا ہے تو بھائی ان میں سے کوئی کوئی تو تمہارے پاس آتا ہوگا کبھی کبھی یہ پوچھنے کے لیے کہ بتا تو صحیح یہاں سے راجگری کا راستہ کیسا ہے تو تو بتا دیتا ہے کہ گپت رکھتا ہے مہارات گپت رکھنے کے کیا بات خوب سمجھا کے بتا دیتا ہوں ایسے پورب کی اور چلنا اور یوں چلتے چلتے وارانسی آئے گی اور یوں پھر آگے بٹھنا یہاں مڑنا وہاں مڑنا گیا آ جائے گی پھر یوں آگے بٹھتے جانا اور یوں وہاں مڑنا یہاں مڑنا راجگری آ جائے گی خوب سمجھا دیتا ہوں مہارات تو ایک بات اور بتاؤ جس کو جس کو تم نے سمجھا دیا وہ تو راجگری پہنچ گیا ہوگا کسے پہنچ گیا ہوگا مہارات ہم نے تو سمجھا دیا راستہ اب وہ چلے اس پر تو پہنچ جائے گا آرے بھلے آدمی یہی تو میں کہتا ہوں یہ اتنے ہی لوگ جو میرے پاس آتے ہیں بھیڑ کی بھیڑ وہ اس بات کو خوب سمجھ گئے ہیں کہ یہ یکتی مکتی تک کا راستہ خوب جانتا ہے کیونکہ چلا ہے مکتی تک کے راستے پر چلا ہے اپنی انبوہ سے جان گیا تو پوچھتے ہیں بچارے میں کیا چھپا ہوں بڑے پیہار سے ان کو بتاتا ہوں ایسا راستہ ہے یہ کتنائی یہاں آئے گی اس ساری باتیں سمجھا دیتا ہوں اب کوئی آدمی ساری بات سن کر کے تین بار سر جھکائے اور کہے سادھو 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 بہت اچھا کہا آپ نے پر چلوں گا نہیں ایک قدم بھی تو کیسے پہنچ جائے گا بھائی کیسے پہنچ جائے گا کوئی چل پڑے ایک قدم بھی چلا تو اپنے لکش کے ایک قدم نزدیک پہنچ گیا دس قدم چلا وہ دس قدم نزدیک پہنچ گیا سو قدم چلا وہ سو قدم نزدیک پہنچ گیا اور جس نے قدم قدم چلتے ہوئے سارا راستہ ماپ لیا وہ تو پہنچ گیا لکش تک چلنا تمہیں ہی پڑے گا کوئی بڑے پیار سے راستہ بھلے بتا دے چلنا تمہیں ہی پڑے گا یہ بات ہر صادق کو دھرم کے راستے چلنے والے ہر صادق کو یہ بات بہت اچھے طرح سمجھ لینے چاہیے چلنا مجھے ہی پڑے گا اپنے من کو میلا کس نے کیا سوئیم میں نے کیا نا اپنے عبود عبستہ میں اپنے عجیان عبستہ میں اپنے محمودتہ میں میں نے گانٹھے پاندھی اپنے من کا سبحاؤ دوشت کر لیا اسے راگ رنجت دوشت دوشت مو بھی بڑت رہنے والا بنا دیا کون جمعیدار اس کا کوئی عدرش شکتی اسے کیا پڑی کہ سنسار کے سارے پرانیوں کے من کو وکاروں سے گرست کر دو اور سب کو دکھیا بنا دو کسی کو کیا پڑی کیوں کرے گا کوئی ہر بیقتی اپنی ہی عجیانتہ کی وجہ سے اپنے من کو میلا کرتا ہے تو جمعیداری اسی کی ہے کہ وہ اپنا عجیان جگہ کر کے بودھی جگہ کر کے ہوش جگہ کر کے اس صحبہ کے باہر نکلے اس گندگی کو دور کرے جو گانٹے باندھی ہیں ان کو کھولے جو میل چڑھایا اس کو اتارے اسی کی جمعیداری ہے یہ پرکرتی کا نیم ہے اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے سوئم چلنا پڑے گا سوئم چلنا پڑے گا جب یہ بات سمجھ میں آیا کہ سوئم چلنا پڑے گا دوسرا پرشن کیا راستہ ہے جس پر چلیں دھرم کا راستہ کیا ہے بھگوان کے پاس کوئی ایک بڑھیا مائی آئی پوچھا مہاراج ہمیں تو تھوڑے سے شبدوں میں اور سرل سرل بھاشا میں سمجھا دیجئے دھرم کیا ہوتا ہے مکتے کا مارک کیا ہے ہمیں سرل سرل بھاشا میں بیچاری گئی ہوگی انہیک آچاریوں کے پاس جو بہت پانڈت پرن باتیں یہ دارشنک بات وہ دارشنک بات سمجھ میں نہ آئے بول کیا رہے ہیں تو بھگوان مسکرائے بھائی دھرم تو ہمیشہ سرل بھاشا میں ہی سمجھایا جاتا ہے دھرم لوگوں کو اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ وہ دھرن کریں سمجھیں گے ہی نہیں تو دھرن کیسے کریں گے دھرم کا راستہ اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ اس پر چلیں سمجھیں گے ہی نہیں تو چلیں گے کیسے تو ہمیشہ جو بیقتی بدھ بن جائے گا شد بن جائے گا مقت بن جائے گا وہ ہمیشہ بڑی سرل بھاشا میں جنتہ کی بھاشا میں بہت سرل بھاشا میں لوگوں کے سمجھ میں آئے اس طرح سے دھرم کو سمجھائے گا تو کہا لو ہمیشہ یہی سمجھاتا ہوں تو میں پھر سمجھاتا ہوں تو کیا سمجھایا تھوڑی سے شبدوں میں کیا کہا سب پاپ سے کرنن کسل سے یپساں پدار سچیت پریودپنن ایتن بدھان ساسنن ایتن بدھان ساسنن ساسن پھرانی بھاشا میں شکشہ کو کہتے تھے اپدیش کو کہتے تھے کسی نے اپدیش دیا اور اس کے انساشن میں ہم بند گئے اس نے جیسے بتایا بیسے ہم چلنے لگے تو ساشن کہا جاتا تھا تو بدھان ساسنن ایک بدھ کا نہیں سب ہی بدھوں کا سب ہی بدھوں کا یہی اپدیش ہوگا کوئی بیقتی بدھ بن جائے اور اسے چھوڑ کر کے اور کوئی نکمی باتیں کرنے لگیں تو سمجھنا چاہیے بدھ نہیں ہوا ابھی یہ کوئی دارشنی جنجال میں علجا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی علجا رہا ہے یہ کوئی سمپردائک باڑے میں بندہ ہوا ہے اور لوگوں کو بھی بانگ رہا ہے اس کو شدہ درب نہیں سمجھ میں آیا بدھ ہوگا تو یہی بات کہے گا اس کی اترک تو کچھ نہیں کہے گا کیا کہے گا سب پاپس ایکرنن سب پرکار کے پاپ کرموں سے بچو کسلس سے اپسنپدہ کشل کرموں کی سنپدہ سنچت کرو اور سے چتہ پریود پننگ اپنے چتہ کو نرمل کرو نرمل کرو پریپورن روپ سے نرمل کرو پریود پننگ بہت سے راستے ہوتے ہیں جن میں مانس کا اوپری اوپری حصہ نرمل کر لیا جاتا ہے کیول بدھی کے دورا ہم چاہیں تو اپنے اوپر اوپر کے چتہ کو نرمل کر لیں گے اچھا ہی ہے اتنا لاب تو ہوا لیکن وہ مکتی کی بات نہیں ہوئی مکتی کی بات تو تب ہوگی جبکہ سارا کا سارا مانس انتر من کے گہرائیوں تک ایک بھی حصہ نہیں بچے گا سارا کا سارا مانس دھل جائے گا ساف ہو جائے گا اسے کو پریود پننگ سہ چتہ پریود پننگ بس اس کے اترک تو اور کچھ نہیں اسے کو کہا دھرم پریپورن ہو گیا ان تین باتوں میں دش کرموں سے بچو ست کرموں میں لگو اور چتہ کو نرمل کرو اب اس میں اور کچھ جوڑنے کی ضرورت نہیں پورن ہے دھرم پریپورن ہو گیا مکتوستہ تک پہن جائے گا کچھ جوڑے گا تو اسے بگڑ اور دے گا کچھ نہیں جوڑنا دھرم پریپورننگ ایسے ہی پریشدھنگ اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے نکالنے لائے کوئی دوش پورن بات ہے ہی نہیں یہ بات تو نکال دیں تو دھرم زیادہ شد ہو جائے گا ایسا کچھ ہے ہی نہیں ان تینوں باتوں میں دھرم کی پرم شدتہ سمائی ہوئی پرم پریپورن تا سمائی ہوئی تو ہی سمجھنا چاہیے شد دھرم ہے کچھ اور کرنے کا ہے ہی نہیں سب پاپس اے کرننگ سب طرح کے پاپ کرموں سے بچو پاپ کرم کیا ہوئے سب طرح کے کشل کرموں میں لگو کشل کرم کیا پنی کیا پاپ کیا پنی کیا بات تو بڑی شدی شدی لیکن یہی بات جب دوشت ہو جاتی ہے کسی سمپردائی کے ساتھ بن جاتی ہے سارجنین بات ہے لیکن کسی سمپردائی کے ساتھ جڑ گئی تو بگڑ گئی اب اس کی الگ الگ پریبھاشا کیا پنی ہے کیا پاپ ہے کیا دھرم ہے کیا پاپ ہے اتیادی اتیادی کچھ لوگ جو دھرم کو سیکھ نہیں سمجھتے تو اس طرح کی باہر باہر کا دکھاوہ کرنے والا بیگتی بڑا دھرم بوان ایسا نہیں کرنے والا بیگتی دھرم بوان نہیں تو ہر سمپردائی کے اپنے اپنے باہری دکھاوے ہوتی ہیں تو اس سمپردائی کا دھرم بوان کہلانے والا بیگتی اس طرح کا اس کا باہری دکھاوہ دوسرے سمپردائی کا دھرم بوان کہلانے والا بیگتی اس کا دوسرے طرح کا دکھاوہ وہ باہری دکھاوا ہی دھرم بن گیا ان کے لیے صحیح دھرم چھوٹ گیا کسی کسی کے بات سمجھ میں آ جائے کہ ارے باہری دکھاوے میں کیا پڑھا ہے بھائی تو اور دوسری بات میں اُلد جائے گا کسی ایک سمپردائے کے اس پرکار کے کرم کانڈ تو کہے گا جو جو بیقتی اس پرکار کے کرم کانڈ کرتا ہے وہ تو دھرم بوان جو اس پرکار کے کرم کانڈ نہیں کرتا وہ دھرم بوان نہیں تو الگ الگ سمپردائوں کے اپنے اپنے کرم کانڈ کس کو دھرم مانے کس کو نہیں دھرم مانے پھر اُلجا دیا اس سے بھی نکلا کوئی آدمی ان کرم کانڈوں میں کیا پڑا ہے تو اور ایک بڑا بندھن بہت بڑا بندھن ہر سمپردائے کی اپنی اپنی دارشنک ماننیتہ ہر دارشنک ماننیتہ ایک سمپردائے کھڑا کر دیتی ہے ہر سمپردائے ایک دارشنک ماننیتہ سے اُلجا ہوا ہے تھا ہوا ہے تو اس سمپردائے کا بیقتی جو اس دارشنک مانتہ کو ماننے والا ہے سارے جیوری سندھیرے میں رہے گا کہ جو جو لوگ اس دارشنک مانتہ کو ماننے والے ہیں وہ تو دھرم وہاں جو اس دارشنک مانتہ کوئی نہیں مانتے ان کا دھرم سے کیا لیند دے اور الگ الگ سمپردائیوں کی الگ الگ دارشنک مانتہ بات سمجھ لینا چاہیے دھرم نہیں ہے دھرم ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے سب کے لیے ایک ہوتا ہے بھن بھن جہاں ہوا سمجھ لینا چاہیے چھلکے ہیں اوپر کے چھلکے ہیں سار نہیں ہے سار ہمیشہ ایک ہی ہوگا تو کیا پاپ ہے اور کیا پنی ہے کیا کشل کرم ہے کیا پاپ ہے کوئی ویکتی اپنے شریر سے اپنی وانی سے کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے انی پرانیوں کو ہانی پہنچتی ہو انی پرانیوں کی سکشانتی بھنگ ہوتی ہو پاپ ہی پاپ ہے پاپ ہی پاپ ہے ایسے ہی اپنے شریر سے اپنے وانی سے ایسا کام کرے جس سے انی پرانیوں کو سکشانتی ملتی ہو ان کے کشت دور ہوتے ہو ان کو کوئی ہانی نہ ہوتی ہو ان کا منگل ہوتا ہو پنی ہی پنی ہے سب پر ایک جیسا الاغو ہوتا ہے شریر اور وانی سے کوئی دشکرم کیا دشکرم کرے گا وانی سے کوئی کڑوی بات بولے گا کوئی جھوٹی بات بولے گا کوئی کٹو بات پولے گا شریر سے کسی کی ہتیا کرے گا چوری کرے گا بیبیچار کرے گا نشاپتہ کرے گا اوروں کی ہانی کرے گا اوروں کی سکشانتی بھنگ کرے گا منوش ایک ساماجک پرانی اس کو سماج میں رہنا ہے گریست ہیں ان کو تو پریوار کے لوگوں کے ساتھ سماج کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہی ہے جو گھر بار چھوڑ کر کے گریہ تیاغی ہوئے سنیاسی ہوئے سنیاسنیاں ہوئی ان کو بھی سماج سے سمبرگ بنائی رہتا ہے کہاں بھاگ کی جائیں گے تو منوش ساماج ایک پرانی ہے اور وہ ایسا کام اپنے شریر اور وانی سے کرتا رہے جس سے آس پاس کے سارے لوگوں کے شانتی بھنگ ہوتی رہے آس پاس کے سارے لوگ بیاکل ہوتے رہے تو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ میں اپنے آس پاس کے سارے لوگوں کو آشانت کر دوں گا بیاکل کر دوں گا مجھے شانتی کیسے ملے گا میں اپنے چارور آگ لگا لوں گا تو وہ آگ کی تاپ مجھے بھی تو تپائے گی مجھے شانتی کشیطل تک کیسے ملے گی بڑی سیدھی سی بات سماج میں رہنا ہے تو سماج کے وہ نیم جن سے کی سماج کی ویبستہ شانتی قائم ہو ہم کو وہ نیم پالن کرنے ہیں یہ دھرم کی بڑی اوپری اوپری بات ہوئی لیکن گہرائی میں جائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی جرک گہرائی میں جانا شروع کر دے گا خوب بات سمجھ میں آنے شروع ہو جائے گی اور وہ یہ سمجھ میں آنے شروع ہو جائے گی کہ میں کسی بھی بیقتی کی حانی نہیں کر سکتا نہ شریر سے اور نہ بانی سے تب تک نہیں کر سکتا جب تک کی پہلے اپنی حانی نہ کرلوں بڑی عجیب بات ایسا ہی ہے قدرت کا نیم ایسا ہی ہے ہتیا کوئی تب تک نہیں کر سکے گا جب تک کی اپنے بھیتر کروث نہ جگہ لے دویش نہ جگہ لے درباونا نہ جگہ لے اور وہ بھی اتنی گہری تب جا کے کسی گہتیا کرے گا چوری تب تک نہیں کر سکے گا جب تک لوب نہ جگہ لے بیچار تب تک نہیں کر سکے گا تب تک واسن نہ جگہ لے سارے کے سارے شریر اور چت کے دشکرم کرنے کے پہلے من میں کوئی نہ کوئی ویکار جگانا ہوتا ہے اور جیسے ہی ویکار جگایا کہ قدرت نے دنڈ دینا شروع کیا پرکرتی نے دنڈ دینا شروع کیا دھرم نیامتہ نے دنڈ دینا شروع کیا پندی مدائی نیم ہے کوئی کر کے دیکھ لے ہتیا کرتا ہے اور اندر کرو دھی نہیں آتا دویش نہیں آتا ہستے ہستے کون کسی کی ہتیا کرے گا چوری کرتا ہے لوبھے ہی نہیں جاگتا بے بیچار کرتا ہے باسنے کیسے ہوگا ویکار جاگے گا ہی اور کر کے دیکھیں ویکار جاگتا ہے تو بیاکل ہوتا ہوں کی نہیں ویکار جاگتا ہے بھیتر اور بھیتر دیکھنا آیا نہیں باہر کا جو آلم بن ہے وہی پرمک ہو گیا تو بھیتر اپنے دیکھا ہی نہیں کی میری کتنی ہانی ہو رہی ہے اپنی ہانی ہو رہی ہے یہ بات دھرم کے راستے چلتے چلتے خوب سمجھ میں آنے لگے گی تو میں شریر اور وانی سے کوئی ایسا کام نہیں کروں جو پاپ کا کام ہو معنی جو انہی لوگوں کی سکشانتی بھنگ کرنے والا ہو انہی لوگوں کو پیڑا پہنچانے والا ہو ایسا کوئی کام نہیں کروں تو میں کسی پر احسان نہیں کر رہا میں اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو دکھی نہیں بناتا کیونکہ میں پہلے اپنے کو دکھی بناوں تب دوسرے کو دکھی بناوں گا یہ بات خوب سمجھ میں آنے لگے گی خوب سمجھ میں آنے لگے گی تو دھرم کی شدتہ سمجھ میں آنے لگے گی کہ بھائی جو جو بیقتی اپنے من میں بکار جگہ کر کے کوئی بھی دشکرم کرتا ہے پاپ کا کرم کرتا ہے وہ اپنے کو ہندو کہتا پھرے کی بد کہتا پھرے کی جین کہتا پھرے کی حیسائی کہتا پھرے کی سکھ کہتا پھرے کی پارچی کہتا پھرے کہ برہمن کی شطری کے شدر کی بنیا کچھ فرق نہیں پڑے گا کہ بھارتی کے برمی کے امریکن کے روسی کچھ فرق نہیں پڑے گا جو جو بیقتی من کو میلہ کر کے شریر اور وانے سے دشکرم کرتا ہے قدرت اس کو تتکال دنڈ دیتی ہے بندی مدائیں نہیں ہے مہاں پرکرتے کے بس یہ شدہ دھرم ہے ٹھیک اسی پرکار کشل کرم کریں کیا کشل کرم سب سے بڑا کشل کرم یہ کہ چت کو میلہ کیے بینا اسے ایک کاغر بنانا سکھیں کشل چت کی ایک کاغرتہ بڑی کلیانکار نے سارے اچھے کام تب ہی ہوں گے جبکہ ہمارا چت ہمارے وش میں ہوگا چت وش میں نہیں ہے ہم سے کوئی اچھا کام ہوگا ہی نہیں برا ہی برا کام کریں گے اور چت وش میں ہو جائے اور ویکاروں کے ساتھ ہو جائے تو برا ہی برا کام کریں گے وہ ایک کاغرتہ کام نہیں آئی چت کو نرمل بنا کر کے ایک کاغرتہ پرابت کریں تو کشل ہی کشل کام ہوگا کشل ہی کشل کام ہوگا اور تیسرا مان لو کہ ہم نے چت کو نرمل بنایا بھی اوپر اوپر سے نرمل بنایا اس کو ایک کاغر بھی کیا پر انیک جنموں سے جو ویکار جگانے کا سبحاؤ بنائے بیٹھے ہیں انتر مند کی گہرائیوں میں اپنے ویکاروں کی گانٹھیں گانٹھیں پر گانٹھیں گانٹھیں پر گانٹھیں کتنے اکٹھی کر رکھی ہے کیسا گانٹھ گانٹھیلا بنی ہے بھی تر سے سارا مانس گانٹھ گانٹھیلا سارا شریر کا ریشہ ریشہ گانٹھ گانٹھیلا پتہ نہیں اندر دیکھتے نہیں نا دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کتنا گانٹھ گانٹھیلا ہوں میں کتنا بیاکل رہتا ہوں اس کی وجہ سے وہ جب تک نہیں نکل جائے گا تو اوپر اوپر سے ہزار اپنے چتے کو نرمل کر لیں نرمل کر کے ایک آگر بھی ہو جائیں لیکن مکتے نہیں ملے دکھوں سے مکتے نہیں ملے وکاروں سے جڑوں سے مکتے ہو جائے گی اس دن صحیح مکتے ملے اس لئے پریود اپنن پورن مانس سارا کا سارا مانس وکاروں سے مکتے ہونا چاہیے محل سے مکتے ہونا چاہیے یہ تیسری ان تینوں کو ان دنوں کی بھاشا میں کہا سب پاپس اے کرنن معنی شیل صدا چار کا جیون جینا کسلس سے اپس سمپدہ معنی سمادھی کا جیون جینا من کو کشل کر کے اپنے وش میں کرنے کا ابھیاس کرنا اور سہ چتہ پریود اپنا اپنی انبھو سے ایسی پرگیا جگانی کہ جس سے انتر من کی گہرائیوں تک کوئی وکار ٹکنے نہ پائے سب نکل جائیں تو شیل سمادھی پرگیا شیل سمادھی پرگیا یہی شد دھرم ہوتا ہے اس پر نہ بدھوں کی منوپلی ہوتی ہے نہ ہندووں کی نہ جینیوں کی نہ عیسائیوں کی سب کے لیے سمان روپ سے کلیان کریں اور اسے ہر بیقتی آسانی سے اس کا پالن کر سکے اوشک نہیں پہلے اس سمپردائے میں دکشت ہو جاؤ اس باڑے میں بن جاؤ اپنے کو اس نام سے پکارنے لگو تب ہی اس راستے پر چل پاؤ گے اور انیسہ چلو گے تو بھی لاب نہیں ملے گا پہلے باڑے میں بن جاؤ گے اور پھر چلو گے تو لاب ملے گا ایسی بات ہے ہی نہیں تو سمجھو دھرم نہیں ہے پھر باڑا بندی ہے کہیں نہ کہیں کوئی دھوکے کی بات ہے دھرم سارو جنین ہوتا ہے یہ بات سمجھ کر کے اس راستے چلنا ہے اور جرہ راستے کو جرہ ویورن کے ساتھ اور سمجھیں سمجھایا گیا جرہ اور ویورن کے ساتھ ویسے تو راستے پر چلنے والے بیقتی کو موٹی موٹی بات راستے کے سمجھ لینی چاہیے کیسا راستہ ہے اور کہاں تک پہنچائے گا یہ بات نہیں سمجھیں گے تو من میں شنکہ ہوگی کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہوگا شنکہ رہے گی کام نہیں کر پائیں گے اس لئے اس کو بھلے بدھی کے سطر پر سمجھ لیں چلنا جو ہے وہ تو ایک ایک قدم ایک ایک قدم چلنا پڑے گا تو جیسے ہاتھ میں ہاتھ میں ٹورچ لے کر کے ایک ایک قدم جس قدم پر آگے بڑھنا ہے وہاں پرکاش پڑھنا چاہیے یہ خوب سمجھنا چاہیے یہ قدم کیسا اگلا قدم اٹھائیں تو وہ کیسا اگلا قدم اٹھائیں تو سہرہ کا سہرہ مارگ ایک ایک قدم کو بہاو تو بیورن کے ساتھ سمجھتے ہوئے آگے چلیں گے لیکن ایک موٹی موٹی روپ ریکھا سمجھ لیں سارا مارگ کیا ہے ان دنوں کی بھاشاہ میں اس مکتی کے مارگ کو وشدھی کے مارگ کو سارو جنین دھرم کے مارگ کو اریو اٹھنگی کو مگو آریے اشتانگی کھ مارگ یہ کہا جاتا تھا اشتانگی سیدھی سی بات آٹھنگ والا اریو آریے کس مانے میں آریے کہ کوئی بھی اناریے بیکتی جو آریے نہیں ہے ایسا کوئی بھی بیکتی چلے تو اس راستے پر چلتے چلتے آریے بن ہی جائے گا یہ راستہ اس بات کو نہیں دیکھے گا کہ جو بیکتی اناریے ہے اور اس راستے پر چل رہا ہے وہ اپنے کو ہندو کہتا ہے کی بد کہتا ہے کی جین کہتا ہے کی برامن کہتا ہے کی شدر کہتا ہے کی امریکن کہتا ہے کی روسی کہتا ہے کچھ نہیں دیکھے گا جیسے گنگا کا جل جو پیے اس کے پیاس بجھ جائے گی ایسے ہی راستہ ایسا کی جو چلے اس پر وہی آریے بن جائے گا کیا آریے بن جائے گا پچیس سو ورش میں بھاشا بدل جاتی ہے شبد بدل جاتے ہیں شبدوں کے عرض بدل جاتے ہیں آز تو آریے شبد ایک جاتی وشیش کے لیے استعمال ہونے لگا بہت لمبا بیکتی لمبی ناک والا بڑے بڑی آنکھوں والا گورا چٹا رنگ ایسے بیقتی کو آریے جاتی کا بیقتی کوئی بیچارہ کالے رنگ کا ہو گھنگرالے بال والا ہو موٹے ہوتھ والا ہو تو یہ حبشی جاتی کا نیگ رو جاتی کا بیقتی کوئی بیچارہ پیلے رنگ کا ہو چھوٹی چھوٹی چندھیائی چندھیائی آنکھیں ہو چپٹی ناک ہو تو یہ منگولین جاتی کا اس ارث میں آریے جاتی آریے شبد کا استعمال ہونے لگا پچیس سو پوروکی بھارت کی بھاشا میں یہ ارث نہیں ہوتا تھا آریے کہتے تھے اس بیقتی کو چاہے وہ گورا ہو چاہے کالا ہو سمی ناک والا ہو چاہے چھوٹی ناک والا ہو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ بیقتی جو سنت بن گیا جو ستھ پرش بن گیا جو نرمل چت بن گیا سجن بن گیا بھلا آدمی بن گیا وہ آریے بن گیا کیونکہ دھرم کے راستے چلا ہے دھرم کے راستے چلتے 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 اپنے من کو جس نے نرمل کر لیا اپنے من کے گانٹے کھول لی نرگرنت ہو گیا ایسا بیقتی آریے ہو گیا اور جو دھرم کے راستے نہیں چلتا ہے وہ اناری ہے ہینو گمو پوتھو جنکو انریو انت سنگیتو جو اناری ہوگا بڑا ہین بڑا گمار مورک انارت ہی انارت کرنے والا اپنا بھی انرت کرنے والا اوروں کا بھی انرت کرنے والا ایسا بیقتی ان دنوں کے بھاشا میں انریو انریو کہا جاتا تھا اناری ہے پچیس سو برش میں یہی شبد انریو 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 بدلتے بدلتے آج کی ہندی بھاشا میں اناری ہو گیا یاد میں بڑا اناری ہے اناری کیا انریو ہے اناری ہے اناری یہ کہا اناری ہو گیا ہوش نہیں ہے کیا کر رہا ہے اسے ہوش نہیں ہے اپنی ہانی کرتا ہے اس اردھ میں جو اناڑی ہے جسے ہوش نہیں ہے جو موڈ ہے اپنی بھی ہانی کرتا ہے اوروں کے بھی ہانی کرتا ہے ایسا کوئی بیقتی ہو اس راستے پر چلتے 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 آریا بن ہی جائے گا سنت بن ہی جائے گا اس معنی میں اریو مگو اٹھنگی کو آٹھنگ والا کیا آٹھنگ ہیں دھرم کے وہی تین بھی بھاجن شیل سمادھی پرگیا تو شیل کے انترگت دھرم کے تین انگ آئے سمادھی کے انترگت دھرم کے تین انگ آئے اور پرگیا کے انترگت دھرم کے بچے ہوئے دو انگ آئے تو شیل کے انترگت تو کیا تین انگ آئے پرانی بھاچہ ہے سمم یک سمم یک کہتے ہیں جو صحیح ہو جو ٹھیک ہو اور جو سویم اپنی انبھوٹی پر اتارے سمم وچہ وعنی ہماری سمم یک ہو صحیح ہو ٹھیک ہو کونسی وعنی صحیح ہوتی ہے جو نرمل ہے کونسی وعنی نرمل ہوتی ہے جو اوروں کی ہنی نہیں کرتی تو ہماری انبھو پر ایسی وعنی اترنی چاہیے جو کی اوروں کا ہنی نہیں کرتی مانے وعنی کے میل دور ہو جانے چاہیے وعنی کیسے میلی ہوتی ہے کوئی آدمی وعنی سے جھوٹ بول کر کسی کو ٹھگنے کی کوشش کرتا ہے وعنی کا کرم میلہ ہو گیا کوئی آدمی کڑوی کٹو بات بول کر کسی کا جی دکھاتا ہے جس میں اس کا جرہ بھلا نہیں سمایا ہوا کیول جی دکھانے کے لئے کٹو بات بولتا ہے کڑوی بات بولتا ہے وعنی کا کرم میلہ ہو گیا کوئی آدمی ادھر کی بات سن کر کے اس میں جرہ نمک مرش لگا کر وہاں بول دیتا ہے وہاں کے بات سن کر یہاں بول دیتا ہے یوں چگلی کا کام کرتا ہے پرنندہ کا کام کرتا ہے دو ویکتیوں میں پرس پر پریم ہو سنے ہو تو تلوہ دیتا ہے یہ کام وانی کا دش کرم ہو گیا محلہ ہو گیا وانی کا کرم ایسے ہی کوئی آدمی نکمی فضول باتوں میں سمیں خراب کرتا ہے اپنا بھی اوروں کا بھی وانی کا کرم محلہ ہو گیا ان چاروں سے جو بچا وہ نرمل ہی نرمل سمما واشا وانی اپنے آپ سمیق ہو گئی تو بچیں سب پاپس اے کرننگ اس طرح کے وانی کے کرموں سے ہم کیسے بچیں سمما واشا سمما کم منتو کرمانت ہے ہر کرم پہلے من میں جاگتا ہے آگے بڑھتا ہے وانی پر اترتا ہے اس سے آگے بڑھتا ہے تو شریر پر اترتا ہے تو کرمانت مانے ہمارے شریر کے جو کرم ہیں وہ بھی سمیق ہوں صحیح ہوں کلیانکاری ہوں اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی محلے نہیں ہوں تو شریر کے کرم کا کیا محل ہے کوئی ویقتی اپنی شریر سے کسی انیے کی ہتیا کر دیتا ہے شریر کا کرم محلہ ہو گیا کوئی ویقتی شریر سے کوئی وستو جو دوسرے کی ہے اسے چورا لیتا ہے اسے چھین لیتا ہے اسے جھپٹ لیتا ہے اسے اپنا لیتا ہے اسے ہتیا لیتا ہے شریر کا کرم محلہ ہو گیا کوئی ویقتی اپنے شریر سے ویبیچار کر لیتا ہے شریر کا کرم محلہ ہو گیا کوئی ویقتی اپنے شریر سے نشا پتہ کر لیتا ہے شریج کا کرم میں لہا ہو گیا یہ سارے کے سارے کام ہماری بیہانی کرنے والے اوروں کی بیہانی کرنے والے ان سے اگر بستی ہیں تو سمما ہو گیا سمیق ہو گیا اور وہ سمیق انبھوتی پر اترتا ہے کلیانکاری بات ہو گئی اپدیش کی بات نہیں ہے کیول ویسا اپنے انبھو سے ہونے لگا ہتیاں نہیں کرتے چوری نہیں کرتے بیوچار نہیں کرتے نشا پتہ نہیں کرتے ایسا اپنے انبھوتی پر اترنے لگا سمما کم منتو سمما آجیو جو آجیوکہ ہے وہ بھی سمیق ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے شد ہونی چاہیے نرمل ہونی چاہیے اور وہ جیون میں اترنی چاہیے خالی اس کے اپدیش نہ رہ جائیں ہر بیقتی کو جیون یاپن کے لیے کوئی نہ کوئی آجیوکہ کا سارا لینا ہی پڑتا ہے وہ کیسی ہے آجیوکہ گریستوں کے لیے جیادہ آوشک سجگ رہنے کے لیے سنیاشیوں کی بھی اپنی نیم ہے کہ جو پرابت کرتا ہے گریست سے وہ کس طرح سے کرے گریستوں کے کیا گریستوں کے کیا نیم ہے ہمارے گھر آمدنی کا جو راستہ ہے ہمارے گھر اس آمدنی کے راستے سے جو پیسہ آتا ہے وہ آمدنی کا راستہ کیسا ہے اس آجیوکہ سے کہیں اوروں کی ہانی تو نہیں کر رہا اپنے گھر تو پیسہ آ رہا ہے پر اوروں کی ہانی تو نہیں کر رہا اسے سجگ ہو کے دیکھے گا کہ میری آجیوکہ کی وجہ سے سماج کے انی لوگوں کو ہانی تو نہیں پہنچا رہا میں جیسے مثلاً ادھارن کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کوئی نشا پتہ نہیں کرتا بڑا شیلوان ہوں میں کوئی نشا پتہ نہیں کرتا اچھی بات ہے لیکن دھندہ کرتا ہے شراب کا گانجے کا افیم کا بھانگ کا تو جو خرید کی جائے گا وہ نشا پتہ ہی کرے گا اپنا شیل صداچار توڑے گا تو لوگوں کو شیل صداچار کا جیون جینے میں بادک ہو گیا نا ان کو شیل صداچار توڑنے میں سائق ہو گیا نا تو ان کی ہانی کر دی نا میرے گھر پیسہ تو آیا لیکن میں نے کتنے لوگوں کی ہانی کی اسی پرکہ کوئی کہتا ہے ہمیں ہتیا تو نہیں کرتا میں نہیں ہتیا کرتا لیکن دھندہ کرتا ہتیاروں کا بندکوں کا تلواروں کا بھالوں کا جو لے جائے گا کسی کے ہتیا کرے گا آرے تو تو پروسان دے رہا ہے نا اوروں کو اپنا شیل صداچار توڑنے کے لیے عجیبی کا سمیق نہیں تیری ایسے کوئی آدمی کہہ میں ہتیا ہتیا نہیں کرتا لیکن پشو پالتا ہوں گائی پالتا ہے پیڑیں پالتا ہے بکریں پالتا ہے ان کو کھلا پلاک یا خوب موٹا کرتا اور کسائی کو بیش دیتا ہے میں نہیں ہتیا کرتا وہ کرے نا نہ ہی بات ہوئی ٹھیک بات نہیں ہوئی سمیقہ عجیبی کا نہیں ہوئی ایک آدمی کہتا میں ہتیا نہیں کرتا کوئی کسائی کرتا ہوگا اور دھندہ کرتا ہے ماس بیچنے کا تو پروسان دے رہا ہے نا اس کو سمیقہ عجیبی کا نہیں ہوئی ایک آدمی عجیبی کا اس کی ایسی کی وش کا دھندہ کرتا جہر کا دھندہ کرتا کوئی لے جائے گا کسی کو دے گا مار دے گا مانے وہ سارے دھندے جن دھندوں کو ہم دوسرے آدمیوں کو شیلوان ہونے سے ونچت رکھتے ہیں جس دھندے کی وجہ سے ان کا شیلوان ہونے میں ہم سائق بن جاتے ہیں سمیقہ عجیبی کا نہیں ہے پھرکت سمیقہ عجیبی کا نہیں ہے کبھی کبھی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے دھرم کی بات ہے نا خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اوپر اوپر سے تو یہ کام بڑا شد نظر آتا ہے اس میں کوئی دوش کی بات نہیں ہے لیکن اگر چت کی چیتنا دوشیت ہے تو وہی کام سمیقہ عجیبی کا نہیں متھیا عجیبی کا ہو جائے گا ایک کو دھرن بتائیں برسوں پہلے جبکہ شد دھرم کا کہ کوئی جانکاری نہیں تھی اس پر چلنا تو بہت دور کی بات ہوئی ان دنوں کی بات ہے گھر کا کوئی ایک پریوار کا صدرش بہت بیمار پڑ گیا بہت بیمار پڑا جو گھریوں لے ڈاکٹر تھا فیملی ڈاکٹر تھا وہ کہیں باہر گیا ہوا تو کسی اور ڈاکٹر کو بلائیں تو وہاں کا ایک اور پرسد دھر ڈاکٹر رنگون کا جانتا تھا کہ وہ بلانے سے آئے گا نہیں لیکن پھر بھی حمد کر کے چلا گیا کہ بلا کے لائیں کسی طرح سے مشامت کریں اس کی روگی بہت زیادہ روگی ہے اس کے ہاں بہت بھیڑ رہتی ہے اس دن ایسا سنیوگ ہوا کہ وہ اکیلا بیٹھا مکھی مار رہا کوئی روگی نہیں اس کے پاس تو من تو خوش ہوا کہ اب ڈاکٹر صاحب ساتھ چلے چلیں گے بہت بھیڑ ہوگی تو نہ آئیں لیکن کوتوول کے مارے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس رو جتنی بھیڑ رہتی ہے آج کیا بات ہوئی بھیڑ نہیں ہے تو بڑا اداس چہرہ بنا کے کہتا ہے کہ بھائی کیا بتائیں اس سیزن میں تو گاؤں میں نگر میں کوئی نہ کوئی بیماری پھیلتی ہی ہے اس سال کیا ہوا پتہ نہیں کوئی بیماری نہیں پھیلے آرہی کیسا ڈاکٹر ہے یہ چاہتا ہے کہ بیماریاں خوب پھیلے تو میری گھر میں خوب آمدنی ہو لوگوں کو جیدہ سے جیدہ بیمار دیکھنا چاہتا ہے آجیوی کا تو اچھی ڈاکٹر کی آجیوی کا بری نہیں ہوتی کسی کی چکتسہ کر کے اس کو روک کے باہر نکال کر کے اپنی آجیوی کا چلاتا ہے اچھی بات ہے نا بری بات نہیں لیکن اس ڈاکٹر کو دیکھو سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہوا کرتے لیکن اس سمائے کا میرا انبوہ اسے دیکھ کر کے من میں ایسا اچھا نہیں لگا کہ یہ کیسا ڈاکٹر کچھ ورشوں کے بعد شد دھرم سے سمند ہوا کیا شد دھرم سے سمند ہوتا ہے اپنے بیتر سچائی دیکھنے کی بدیاں مل گئی اس کا استعمال کر کے جب اپنے بیتر دیکھا تو پتہ لگا کہ ارے اس دن اس بیچارے ڈاکٹر کو منہی من اتنا بھلا برا کہا ہم بیپاریوں کی کیا حالت ہے بیپاری کل میں جنمہ ہوں پلا ہوں برسوں بیپار کیا ہے اس لئے بیپاریوں کی منوستطی کو خوب سمجھتا ہوں بیپاریوں کی کیا منوستطی ہوتی ہے میں لڑا ہی لگ جائے بیشرید دو شروع ہو گیا اکال پڑ جائے دربکش پڑ جائے کچھ ایسی عوستہ آگئی جس سے کانجیومر گوڈز کی تنگی ہو گئی اور تنگی ہو گئی تو دام بڑھنے لگے تو ہم بیپاری لوگ اپنی بیپاری بھاشا میں کہتے ہیں بازار صدر رہا ہے ہمارے لئے بازار صدر رہا ہے لوگوں کو چاہے جتنی تکلیف ہو ہمارے لئے دام بڑھنا چیزوں کا دام بڑھنا ہماری منورتی ہے کہ چیزوں کا دام بڑھنا اچھی بات ہے اس میں کمائی ہوگی اور مان لو لڑائی وڑائی بند ہو گئی دربکش نہیں رہا سبکش ہو گیا کانجیومر آئیٹمز خوب آپ ملنے لگے دام گھرنے لگے تو بڑے اداس من سے کہتے ہیں بازار چوپٹ ہو گیا ہمارے لئے بازار چوپٹ ہو گیا آرے منورتی کیسی میری چتن کی چیتنہ کیسی اپنے اور سے ہزار کہتا رہوں کہ میری یہ آجیوی کا سمیق آجیوی کا ہے اگر میری چتن کی چیتنہ کیول شوشن کرنے کی ہے ادھک سے ادھک دھن لوگوں سے کیسے میرے پاس آ جائے بھلے لوگوں کو چاہے جتنا کشٹ اٹھانے پڑے میرے پاس دھن کیسے سنگرہیت ہوتا چلا جائے تو اوپر اوپر سے سمیق دیکھنے والی آجیوی کا بھی سمجھ لینا چاہئے سمیق نہیں ہے گریہست ہیں دھن کمانے میں کوئی دوش نہیں ایک بات سمجھ لینے چاہئے کوئی گریہست نہیں ہے گریہ تیاغی سنیاسی ہے اس کے لیے دھن سنگرہ کرنا بہت بڑے دوش کی بات ٹھیک کسی پرکار گریہست کا دھن ہین ہونا دوش کی بات گریہست ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اپنی امانداری کے ساتھ اپنے پریشنم کے ساتھ دھن کمائے گا اپنا بھرن پوشن کرنے کے لیے اپنے پریوار کا دھرم بھرن پوشن کرنے کے لیے یہ دھرم کی بات ہے لیکن ایک کٹنائی بھی آتی ہے بہت بڑے کٹنائی آتی ہے مکتا وستہ تو سب کو سب کو ایک جیسی ہے گریہست ہو چاہے بھکشو ہو بھکشنی ہو اور مکتا وستہ وہ کہ جہاں آنکار کا نام وہ نشان نہیں رہتا اور ہم آنکار جگائے جائیں اہم بھاو جگائے جائیں اور چاہیں کہ ہم بھی مکتا ہو جائیں گریہست بھی تو مکتا ہونا چاہتا ہے نا کیسے ہوگا جب دھن کمائے گا تو انتر من کے گہرائے میں ایک ورتی جاگے گی کہ یہ دھن میں نے کمایا میری اکلمندی سے کمایا میری چطرائی سے کمایا میں اتنا سمجھدار میں اتنا چطر اور یہ میرا دھن ہے تو میں میرا میں میرا اہم بھاو جاگے گا ہے اب کیا کرے ایک اور گریہست ہے اس کو دھن کمانا چاہیے پریشنم کر کے ایمانداری کے ساتھ دوسری اور جو دھن آئے گا اس کے اندر اہم جگہ آئے گا تب کیا کرے تو دیش کے سمجھدار لوگوں نے ایک راستہ بتایا کہ دیکھ بھائی تیرے گھر میں جو دھن آتا ہے نا اس کا سم بھی بھاگ کر بھارت کی پرانی بھاشا ہے سم بھی بھاگ کر یعنی اس کو اپنا مت مان اس کو بانٹ گریہست ہے اپنے آپ کا بھرن پوشن کرنا ہے اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرنا ہے اس میں کوئی دوش کی بات نہیں لیکن اپنا بھرن پوشن کر کے پریوار کا بھرن پوشن کر کے کچھ حصہ بچا اور اسے بانٹ لوگوں کو سماج کا حصہ ہے یہ سارا دھن تیرے پاس آیا کہاں سے آیا سماج سے آیا لوگوں سے آیا اور ان لوگوں کو بدلے میں تو کیا دے رہا ہے تو ادھک کم آئے تو ادھک کم کم آئے تو کم ہر گریہست کے لیے اوشک ہے کہ جو دھن کماتا ہے اس کا ایک حصہ بانٹے اوشک بانٹے دوسری بات بیپشنہ کے راستے پر آنے والے بیپاری ورک کے لوگ بار بار آکے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا کریں ساری سماج کی ویبستہ شاشن کی ویبستہ اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں امانداری سے دھندہ کریں نہیں کر پاتے تو کیا کریں ان کے بات خوب سمجھ میں آتی ہے دے میں سے گجرا ہوں پریوار کے لوگ کر رہے ہیں اس لئے خوب سمجھتا ہوں تو ایک بات کہتا ہوں ان سے کہ بھئی جہاں یہ بگڑی ہوئی بیبستہ تم کو گھٹنا ٹیکنے کے لیے مضبور کرتی ہے اس کو ایک بار الگ رکھو تم کم سے کم ان باتوں میں تو دوش کا کام مت کرو جس میں تمہارا ادھکار ہے ایک بات تو تمہیں سمجھ لینی چاہیے جو جو لوگ بھی پشنہ کے راستے چلنا چاہتے ہیں اور بیپاری ہیں ایک بات تو ان کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ میرے گھر میں جو دھن آتا ہے وہ میرے گراہک کی پاکٹ سے آتا ہے تو میرا گراہک میرا انداتا اس کا دیا ہوا انداتا ہوں اپنے انداتا کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اپنے گراہک کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا کوالٹی میں کی کونٹیٹی میں کی ماپ میں کی طول میں کسی کام میں دھوکہ نہیں دوں گا اتنا تو تم کر سکتے ہو نا اس میں راجع کی ویبستہ کیا کہتی ہے اس میں اور بات کیا کہتی ہے یہ تو تیرا لوب ہے نا کہ تُو اس کو دھوکہ دیتا ہے اپنے گراہک کو بس آرم بکرنے والے بیقتی کو پچھنا کے راستے چلنے والے بیپاری بیقتی کو یہ دو باتیں گاٹ باند لینی چاہیے میں اپنے گراہک کو دھوکہ نہیں دوں گا ایک بات اور جو دھن آئے گا اس کا ایک حصہ بانٹوں گا لوگ کلیان میں لگاؤں گا سم بھی بھاگ کروں گا تو سمیق آجیوی کا ہو گئی تو مِتھے آجیوی کا نہیں ہے انیتہ یہ دو کام نہیں کرتا ہے اور وہ چار پانس طرح کی بیپار بھی نہیں کرتا ہے تو بھی آجیوی کا سمیق نہیں ہوئی منوبرتی کیول سنگرہ کرنے کی ہے اوروں کو حالی پہنچے تو پہنچے میرے پاس سنگرہ ہو جائے ہنے کارک بات ہوگی سمہ آجیو یہ تینوں کے تینوں شیل کے انترگت آئے اب سمادھی کے انترگت تین اور آئے سمہ وائیامو سمہ ستی سمہ سمادھی سمہ وائیامو سمیق بیائیام ٹھیک کرہے کا بیائیام پرشنم پرشارت محنت ہمارا شریر کمجور ہو جائے چلیں تو یہ ڈگمگ آئے تو کوئی ہم کو سمجدار آدمی کہتا ہے بھائی جرہا شریر کی کسرت کر تیری شریر کے ماس پیشے مضبوط ہو جائے تو یوں ڈگمگاؤ نہیں اتنے دربل نہیں ہو تنہی طرح کے روگ نہیں لگیں تمہیں ٹھیک اسی پرکار ہمارا من دربل ہو جائے روگی ہو جائے تو سمجدار آدمی کہے گا من کی کسرت کر رہے اور یہ دو دن کام کر کے سب نے دیکھ لیا نا کیسا روگی من لیے چل رہی ہے کتنا دربل من کتنا ڈگمگ آتا ہے ہر کشن کبھی یہاں ڈگمگ آیا کبھی وہاں ڈگمگ آیا ایسا دربل من ایسا روگی من کسرت چاہیے اس کو سبل سوست بنانے کے لیے کوئی کسرت چاہیے جو کسرت ہمارے روگی من کو نیروگا بنا دے ہمارے دربل من کو سبل بنا دے بس وہ سمجدار آدم تو چار طرح کے کسرت ہوتی ہے پہلی کسرت تو یہ کہ اپنے من کو جانچ کے دیکھو کہ میرے من میں یہ درگن ہے یہ درگن جو درگن ہو اسے جانو اور اسے در کرو اس درگن کو در کرو پہلی کسرت ہو گئی اچھی کسرت ہو گئی پھر جانچو میرے من میں امک درگن نہیں ہے امک درگن نہیں ہے تو من کے سارے دروازے بند امک درگن نہیں ہے تو آنے نہیں چاہیے ہم آنے نہیں دیں گے اس کو دوسری کسرت ہو گئی پھر اپنے من کو جانچو دھرم کے راستے چلنے والا آتمن ایرکشن کرتا ہے سوان ایرکشن کرتا ہے اوروں کی اور مت دیکھو اپنی اور دیکھو دیکھتا ہے میرے من میں یہ صدگن ہے یہ صدگن ہے تو اہنکار نہیں جگہ ہو یہ صدگن ہے اچھی بات ہے اب جو صدگن ہے اسے قائم رکھنا ہے کہیں چلا نہ جائے اس کا سمبردن کرنا ہے تیسرے اچھی کسرت ہو گئی پھر اپنے من کو جانچ کے دیکھتا ہے میرے من میں یہ صدگن تو ہے ہی نہیں یہ صدگن تو ہے ہی نہیں نراشہ نہیں اداسی نہیں یہ صدگن نہیں ہے تو اچھا اس کو لائیں گے من کے سارے دروازے کھول دیئے جو صدگن نہیں ہے اس کو لے آئیں گے آرے جو درگن ہے اسے دور کریں گے جو درگن نہیں ہے اسے آنے نہیں دیں گے جو صدگن ہے اسے روکے رکھیں گے اس کا سمردھن کریں گے جو صدگن نہیں ہے ان کو لائیں گے بس یہ چار کسرت ایسی کسرت ہے کہ وہ ہم کو ٹھیک دھرم کے راستے آگے پہنچا دے گی سمما بھائیامو سمما ستی ستی مانے سمرتی پچی سو ورش میں کہا نا بھاشا بدل جاتی ہے شبد بدل جاتی ہیں شبدوں کے ارث بدل جاتی ہیں آج کے بھارت کی سبھی بھاشاؤں میں سمرتی شبد کا ایک ہی ارث رہ گیا میموری یاد داست پچی سو ورش پورو کی بھاشا میں کیول یہی ارث نہیں تھا ایک اس سے بڑا اور ارث تھا اور وہ تھا سجگ تھا سجگ رہنا کس کے پرتے سجگ رہنا اپنے آپ کے پرتے سجگ رہنا اس کو ستی کہتے تھے اپنے اس شریر پرپنچ کے پرتے سجگ رہنا اپنے چت پرپنچ کے پرتے سجگ رہنا اپنے سارے کرموں کے پرتے سجگ رہنا اس کو ستی کہتے تھے سمرتی کہتے تھے خوب سجگ یہی کام شروع کیا کل اور آج یہی تو کر رہے ہیں نا اپنے بارے میں اپنے شریر و چت کے بارے میں ایک چھن پرتک چھن چھن پرتک چھن جو سچائی پرگٹ ہو رہے ہیں اس کو جان رہے ہیں سانس آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے اس ناسکہ سے اس ناسکہ سے اسے جان رہے ہیں چھوتا ہے یہاں چھوتا ہے وہاں چھوتا ہے اسے جان رہے ہیں اس ستھی کا کام اب سارا کا سارا مارگ ہمیں اس تھول سے سکھ شمتہ کی اور لے جانے والا تو اب تک جو انبوتیاں ہوئی اس سانس کے سہارے سہارے سانس کے بارے میں جو بھی جانکاری ہوئی اب دیکھیں گے آج رات کو اور کل سارے دن بھر اس سے ادھک سکشم ستی پرگٹھونا شروع ہو جائے گا ایک کام ہم نے جان بوجھ کی یہ کیا کہ اپنے بارے میں سکچائی جاننے کے لیے سارے شریر پر دھیان نہیں لگایا شریر کا ایک چھوٹا حصہ یہ تکونا حصہ اوپر والے ہوت سے لے کر کے ناسکہ تک کا حصہ بس پہلے اس اسطحان کے سکچائی جانیں گے یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں سانس آ رہا ہے جا رہا ہے یہاں چھو رہا ہے وہاں چھو رہا ہے تاکہ اپنا من تھوڑی سی دور میں ہی رہے اور تھوڑی سی دور میں جب من رہتا ہے تو وہ بڑا سکشم ہو جاتا ہے بڑا سمبیدن شیل ہو جاتا ہے ہم کو اپنے من کو سکشم کرنا ہے سمبیدن شیل کرنا ہے تاکہ سارے شریر کے بارے میں جان جائیں آگے جا کر کے سارے چتے کے بارے میں جان جائیں آگے جا کر کے تو ابھی تو اتنے سی دوری میں تو اتنے سی دوری میں اب آج رات کو دیکھیں گے کل دن کو دیکھیں گے کہ سانس تو آ رہا ہے جا رہا ہے چھو بھی رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے سچائی یہ ہے کہ سارے شریر میں پرتکشن شریر کے انو انو میں کوئی نہ کوئی گھٹنا گھٹ رہی ہے کوئی نہ کوئی بائیو کیمیکل رییکشن ہو رہا ہے جیور سائنک پرتکریا چل رہی ہے کوئی نہ کوئی الیکٹرو میگنٹک رییکشن ہو رہا ہے ودیو چمب کی پرتکریا چل رہی ہے ساری شریر میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے من ہمارا اتنا ستھول ہے کبھی اس اور دھیان بھی نہیں دیا ایک تو ستھول ہے اور ایک ہمیشہ بحر مکھی بحر مکھی بحر مکھی رہا اپنی اور کبھی نہیں دیکھا اپنی اور دیکھنے کا کوئی پرکریا کی بھی دھیان لگانے بیٹھے بھی تو اپنے بارے میں سچائی کو نہیں دیکھا بس کوئی کلپنا ہماری مانیتا یہ ایسا آتما ہوتی ہے ویسا پرماتما ہوتا ہے ایسی آتما نہیں ہوتی ہے ویسا پرماتما نہیں ہوتا ہے آتما اور پرماتما دو ہوتے ہیں اسی کلپناوں میں سارا سمجھ ہو دیا اپنے بارے میں تیرا راک کہاں جاگتا ہے تیرا دوش کہاں جاگتا ہے اور کس قدر تو بڑھائی جا رہا ہے کیسے گانٹے بادے جا رہا ہے اس میں سے کیسے نکل سکتا ہے اس اور دھیانی نے اور نکمی نکمی کالپنک باتوں میں سارا سمجھ ہویا تو پہلی بار یہ کرنے آئے کہ اس ساڑھی تین ہاتھ کی کائیہ کے بیتر شریر کا سارا پرپنج چت کا سارا پرپنج اور ان دونوں کا پرس پر کس طرح سے ریاکشن چل رہا ہے اسے سمجھنا ہے انبھوتی سے سمجھنا ہے تاکہ ویکاروں کے ادھگم کو ہم خوب سمجھ جائیں اور ویکاروں کے ادھگم کو بند کر کے اپنے سبھاؤ کو انتر من کے گہرائیوں تک اپنے سبھاؤ کو پلٹنے کا کام شروع کر دیں راگ والا سبھاؤ کیسے راگ بہین ہوتا چلا جائے دویش والا سبھاؤ کیسے دویش بہین ہوتا چلا جائے موہ والا سبھاؤ کیسے موہ بہین ہوتا چلا جائے تو ستھول سے سکھ شمتہ کی اور بڑھیں گے تو سارے شریر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی سمبیدنا ہو رہی ہے سمبیدنا ہم اس کو کہتی ہیں اسے لے کے ناسکہ تک یہاں کیا ہو رہا ہے ناسکہ کی بھیتری دیواروں پر کچھ ہو رہا ہے کہ ناسکہ کی باہری دیواروں پر کچھ ہو رہا ہے کہ ناسکہ کے باہری چھلوں پر کچھ ہو رہا ہے کہ ناسکہ کے نیچے اوپر والے ہوت پر کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو پہلی بات تو جرح دھیان دیں گے تو یہ پکڑ میں آئے گی کہ ارے دیکھیں جو سانس آ رہا ہے اور سانس جا رہا ہے ان کے تاپ مان میں پھرک کرے کبھی دھیان دیا ہی نہیں اب دھیان دیں گے تو پتہ لگے گا کہ جو سانس بھیتر گیا باہر آیا تو جرہ سا گرمہ کر آیا بھیتر آنے والے سانس سے باہر آنے والا سانس جرہ سا زیادہ گرم ہے نیچرل بات ہے صبح ایک بات ہے ہمارے شریر کے بھیتر کا ٹیمپریچر زیادہ ہے باہر کے واتورن کا ٹیمپریچر کم ہے تو باہر کے واتورن کی ہوا بھیتر گئی اور بھیتر کے گرم باتورن کو چھوئی باہر نکلے جرہ سے گرم آگے نکلی کبھی جانا نہیں تھا کیونکہ دھیان نہیں دیا بات تو ہمیشہ ہوئی ہوتی تھی پہلی بات یہ اور جرہ سا دھیان دیں گے تو اب دیرے دیرے اچھا سانس کو چھوٹ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے سانس کو جانے بینا بھی اور کیا گھٹنا گھٹ رہی ہے سانس کی وجہ سے یہ گرمی معلوم ہوئی سردی معلوم ہوئی یہ تو ایک گھٹنا ہوئی اور کیا ہو رہا ہے جہاں دیں گے تو پتہ لگے گا کہ سانس آئے یا نہ آئے جائے یا نہ جائے کچھ اور بھی ہو رہا ہے کبھی لگے گا گرمہ رہا ہے کبھی لگے گا شیطل سا ہو رہا ہے کبھی لگے گا پسیج رہا ہے کبھی لگے گا کوئی خجلاہٹ سی ہو رہی ہے کبھی لگے گا کوئی سرسرہٹ سی ہو رہی ہے کبھی جنجناٹ سی ہو رہی ہے کبھی کوئی سفرنا سی ہو رہی ہے کبھی کوئی سپندن سا ہو رہا ہے کوئی دھڑکن سی کوئی پھڑکن سی کوئی سیہرن سی کوئی پلکن سی نہ جانے کیا کیا ہوتے رہتا ہے کبھی ہلکا پن سا معلوم ہوگا کبھی بھاری پن سا معلوم ہوگا کبھی کوئی تناو سا معلوم ہوگا کوئی دباؤ سا معلوم ہوگا کوئی دکھاؤ سا معلوم ہوگا کبھی کوئی سکڑن سی پھیلاو سا سکڑن سی پھیلاو سا ایسے معلوم ہوگا کبھی سکھاپن سا معلوم ہوگا یا گلاپن سا معلوم ہوگا نہ جانے کتنے پرکار کی سمبیدنائیں ہوتی ہیں ہم چاہیں کہ اسی پرکار کی ہو تو نہیں وہ اپنے آپ جو ہوتی ہے اس سکھن اپنے آپ جو ہوا اسے جان لیا جو نہیں ہوا اسے کلپا نہیں کرنے اسے کامنا نہیں کرنے جو ہو رہا ہے اس سکھن یہ ہوا اگلا کچھن یہ ہوا یوں کچھن پرتک کچھن جو جو ہوتا جائے گا اس کو جانتے چلے جائیں گے ساکشی بھاو سے جاننا ہے ایک بات یہ سمجھ لینے جائے پرانی عادت تو یہ کہ کھجلی آئی ہمیں نہیں اچھے لگی کھجلی آئی کہ ہاتھ اٹھا کھجلا لیا اسے نہیں اچھے لگی دور کرنا اسے کھجلا لیا اب نہیں کھجلی آئی تو بھوگتا بھاو نہیں درستا بھاو ساکشی بھاو آئیے بھائی تجھے بھی دیکھتے ہیں تُو کب تک رہتی ہے دیکھتے ہیں تیرا بھی آرے تیج ہوگی تیج ہوگی آرہ میں تو تیج ہوگی جرہ تیج ہوئی تیج ہوئی تیج ہوئی ختم ہو گئی کوئی کھجلی انتکال تک رہتی نہیں دیر سویر سماپت ہو جاتی ہے اسی طرح جو بھی سمبیتنا یا محسوس ہوگی وہ انتکال تک رہنے والی نہیں اتپن ہوتی ہے دیر سویر سماپت ہو جاتی ہے اتپن ہوتی ہے پھر دیکھیں گے دھیرے دھیرے ہم اور سکشمتہ کی اور بڑھتے چلے گے یہ ستی جہاں کلپنا نہیں ہو جہاں سچائی اپنی انبھوتی پر اترے سمما ستی ہے نا اپنی انبھوتی پر اترے اور سچائی بھی اپنے سے سمندر اپنے شریر اور اپنے چتہ سے سمندر اور باتوں سے لیندین نہیں اپنا چتہ پرپنچ اپنا شریر پرپنچ اور ان دونوں کے سنگرے سے ان دونوں کے سمچے سے کیا ہو رہا ہے اس کو جاننے کا کام ہر سمبیدنا شریر اور چتہ کا پرپنچ سمما ستی سمما سمادھی کشل چتہ کی ایک آگرطہ اسے سمما سمادھی کہتے ہیں کیول چتہ کی ایک آگرطہ اسے سمادھی کہتے ہیں سمما سمادھی سمیق سمادھی ہو چتہ بہت مہلا ہے راگ سے بھرا ہوا ہے اور راگ کے ادھار پر ہم نے چتہ کو ایک آگر کر لیا دویش کے ادھار پر چتہ کو ایک آگر کر لیا کسی کلپنا کے جھوٹ کے ادھار پر چتہ کو ایک آگر کر لیا سما سمادھی نہیں ہوئی ایک ادھارن سے سمجھیں ایک بگولے کو دیکھا ہوگا پانی کے کنارے کھڑا ہے کیسے ایک ٹانگ پر جرہ بھی نہیں ہلتا خوب سمادھیست ہے بڑا دھیانست ہے لیکن کس بات میں سمادھیست ہے دھیان لگایا ہوا ہے کہ پانی میں کئی مچھلی دیکھ جائے اور ہڑپ کر لے ایک بلی کو دیکھا ہوگا چوہے کے بل کے پاس کیسے کھڑی ہے ہلتی نہیں ایک روہ بھی نہیں ہلتا بڑا سمادھیست ہے کوئی چوہا نکلے ہڑپ کر لے کسی شکاری کو دیکھا ہوگا کیسے اپنی دون علی بندوق پر دھیان لگائے بیٹھا ہے کچھ سامنے شکار آئے دھائیں مار دے اس سارے سمادھیاں ہی ہیں نا دھیان ہی ہیں نا ایک آگرتہ ہی ہیں نا سما نہیں اپنے کام کی نہیں دنیا میں برے سے برا کام بھی چتہ کو ایک آگر کر کے کیا جاتا ہے کیول چتہ کی ایک آگرتہ ہمیں مکتہ وسطہ تک نہیں لے جائے گی ایسی ایک آگرتہ جس کا آدھار میل نہیں ہو راگ نہیں ہو دوش نہیں ہو موہ نہیں ہو وہ ہمارے کلیان کی بات تو اس سکشن جو گھٹنا گھٹی اس کے پرتی راگ نہیں ہے دوش نہیں ہے اور کوئی کلپنا نہیں ہے سانس آرہا ہے تو کوئی کلپنا نہیں ہے سانس آرہا ہے اس کے پرتی راگ نہیں ہے دوش نہیں ہے سانس چھو رہا ہے اس کے پرتی راگ نہیں ہے دویش نہیں ہے کوئی کلپنا نہیں ہے کجلی آئے کہ گرم آیا کہ دھنجنات ہوئی کہ سرسرات ہوئی کہ گدھ گدھاٹ ہوئی اس کے پرتی کو راگ نہیں ہے کوئی دویش نہیں ہے اور وہ سچا ہے کوئی کلپنا نہیں ہے بس ایسا کچھن پرتکشن کچھن پرتکشن اسے جانتے جانتے کتنے لمبے عرصے تک جانتے چلے گئے اتنی سمادی مضبوط ہوتی چلے گئی یہی کرنا ہے یہی کام کرنے آئے اس کے آگے کی جو پرگیا کا کشتر ہے جس میں دھرم کے دو انگ اور باقی ہیں آج چرچہ نہیں کریں گے اس کے چرچہ کل کریں گے کیونکہ اس کشتر میں ہمیں پرس موترنا ہے ابھی تو شیل کا پالن کرتے ہوئے اور یہاں رہتے ہوئے شیل کا پالن کرنے میں کوئی کٹنائی نہیں پرستیت ہے ہم کو شیل کا پالن کرنے میں سہیک ہیں کیول ایک شیل یہ جو ستی بولنے کا اس میں کبھی کٹنائی آ جائے گی پرست پر بات کرو گے کچھ جھوٹ بول جاؤ گے شیل بھنگ ہو جائے گا یا مارک درشک بلا کر پوچھے گا اور اس میں کوئی بات بڑا چڑھا کے بول دو گے یا چھپا کے بول دو گے شیل بھنگ ہو جائے گا بڑا سجگ رہو اس بات کے لیے اس شیل کو باقی چار شیل تو یہاں رہتے ہوئے آسانی سے پالن ہو جائیں گے تو پانچوں شیلوں کا بڑی کڑائی سے پالن کرتے ہوئے اپنی سماجی کو پشت کرنے کا کام کریں کل شام کو پرگیا کی بات خوب اچھے طرح سمجھیں گے اور پرسوں پھر پرگیا کے کچھتر میں قدم رکھتیں گے جو سمجھ ہاتھ میں ہے آٹھ دن باقی ہیں بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں آٹھ دن اتنے بڑے کام کے لیے بہت تھوڑے ہوتے ہیں ان کا بہت اچھا اپیوگ ہو بڑی سمجھداری کے ساتھ اپیوگ ہو آرے ایسا اوسر جیون میں نہ جانے پھر ملے گا کی نہیں ملے گا بڑے بھگی سے بڑے پنیے سے پرابت ہوتا ہے منوشی کا جیون ہی بڑے پنیے سے پرابت ہوتا ہے اور منوشی کے جیون میں شد دھرم ملنا بہت بڑے پنیے کی بات ہوتی ہے نہیں تو نہ جانے منوشی کا جنم کس طرح کرم کانڈوں میں بیچ جاتا کس طرح سمپردائی کلجنوں میں بیچ جاتا کس پرکار داشنگ مانتوں میں اُلَت جاتا صحیح دھرم کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا پالن کرنا تو بہت دور تو بڑے بھگی کی بات ہوئی منوشی کا جیون ملا ہے بڑے بھگی کی بات ہوئی شد دھرم ملا ہے بڑے بھگی کی بات ہوئی اس کے معلومے میں شردہ جاگی ہے آپ کام کیے جاؤ کام کیے جاؤ سمائے کب خوب اچھا اُپیوگ ہو کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ارے اپنے بھلے کے لیے اپنے منگل کے لیے اپنے کلیان کے لیے بڑا منگل کاری ہوتا ہے دھرم دھرم کا دھارن کرنا بڑا کلیان کاری ہوتا ہے جو جو شویر میں آئے ہیں دھرم کے راستے چل کر کے کھوب پکے کھوب منگل ہو کھوب کلیان ہو کھوب سوست مکتی ہو سوست مکتی ہو بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سَوْمَنگِلَمْ چاہیں تو پانچ منٹ بھی شرام کر لیں اس کے بعد پھر کام شیڈو کریں گے پانچ منٹ بھی شرام کریں